سلام علیکم دوستو میں ہوں سرگید امر فاروق اپنے چینل امر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں دوستو کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا وہاں پر ایک ببر شہر جناب آیا تھا گاؤں میں اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا تھا اور ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ رہتا تھا تو بہت سے لوگ وہاں کے جو گاؤں کے جو ذہین ترین دماغ تھے جو بڑے اچھے سلجے ہوئے لوگ تھے جناب وہ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگلی جانور سے اس شہر سے ہمیں کس طرح سے آپس میں ہم سب کو بچانا ہے پورے گاؤں کے لوگوں کو بچانا ہے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو تو جناب وہ بہت دیر تک سوچ و بچار کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے حل یہ نکالا کہ ہمیں ایک بڑا سارا پنجرہ بنواتے ہیں اور پورے گاؤں کے لوگوں کو ہم اس میں منتقل کر دیتے ہیں اس سے اگر شہر آئے گا بھی تھے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو انہوں نے یہ ہی کیا انہوں نے بہت بڑا سارا پنجرہ بنواتے ہیں اور پورے گاؤں کے لوگوں کو اس پنجرے میں بند کر دیا تو پچھلے تقریباً چار پانچ دن سے ہم بھی اسی پنجرے میں بند تھے اور ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ ہی سب کچھ تھا برداشت کر رہے تھے آپ بھی برداشت کر رہے تھے ہم بھی برداشت کر رہے ہیں پنجرے میں بند یوٹیوب بند باقی تمام چیزیں بند تو جناب برداشت کریں کیونکہ ہم ایک ایسے جگہ پر رہتے ہیں ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں کہ ہم زیادہ بولیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے زب دمان بند تو اب میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں کے بعد آج یوٹیوب ایکٹیویٹ ہوئی تو میں نے جیسے یوٹیوب سٹوڈیو اپنا اوپن کیا تو آپ لوگوں کے میسیجز کی بھرمار تھی اور اتنا لوگوں نے پیار دیا نہ ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے تھے نہ اپلوڈ کر سکتے تھے نہ کوئی کومنٹ دے سکتے تھے نہ ہم اپنا سٹیٹس لگا سکتے تھے کچھ بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے جن لوگ کے پاس VPN تھا جنہوں نے پرچیس کیا ہوا تھا وہ تو کر رہے تھے بٹ میں تو یہ غریب سا بندہ ہوں میرا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے تو میرے پاس تو VPN نہیں نا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں ڈالرز میں پرچیس کر کے VPN لگاؤں اور ویڈیوز اپلوڈ کرلوں تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اچھے وقت واپس لے آئے اور اس ملک پہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحم فرمائے اور ہمارے دانوں پہ خصوصی رحم فرمائے ہمارے سیاست دانوں پہ بھی خصوصی رحم فرمائے ہمارے پوری عوام پہ خصوصی رحم فرمائے تاکہ ہمارے ملک کی حالات اچھے ہو جائیں اور ہم بھی ازادی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی پیار کا بہت شکریہ آپ لوگ اتنا ویڈ کرتے ہیں ویڈیوز کا تو میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس بندے نیچیز میں تو اتنی ایبلیٹی نہیں ہے یہ تمام اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبتیں ہیں دعائیں ہیں جو میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں ہے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ لوگوں کی محبتیں ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف یہ ویڈیو بنائی تھی چینل پر نہیں ہے تو چینل لوگ سبسکرائب پر لیجئے گا اگر یوٹیوب چلتی رہی تو میں اپ ڈیٹ دیتے ہوں گا اثروائز آپ لوگ سمجھے گئے گا اگر ویڈیو نہیں آ رہی تو یوٹیوب نہیں چل رہی اپنا ہم نے کرنے کو بہت در خیال رکھے گا اللہ حافظ اور جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ اپلیوٹ کرتا جا رہا ہوں اور میں نے آج بھی دو ویڈیوز اپلیوٹ کی ہیں ایک پرانی ویڈیو تھی کیونکہ وہ آٹومیٹک لگی ہوئی تھی تو جیسے ایکٹیویٹ ہوا تو وہ اپلوڈ ہو گئی تو میں اس میں برا نہ منائے کچھ لوگوں نے کومنٹ بھی کیا کہ اجناب یہ پرانی ویڈیو ہے تو وہ پرانی ویڈیو پہلے کی اپلوڈ ہوئی بھی تھی وہ ایکٹیویٹ آج ہوئی ہے تو میں میرا قصور نہیں ہے آج کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ میں دیتے رہوں گا اللہ حافظ